ایک بار کی بات ہے ایک مسلمان اور ایک عیسائی دونوں سفر کے ساتھیں بنیں کیونکہ دونوں کو ایک ہی منزل پر جانا تھا لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ایک ہٹے سفر اچھا گزرے گا بھئی منزل پر پہنچنے میں دو دل باقی تھے کہ دونوں کا سفر میں کھانے کا سامان ختم ہو گیا دونوں آپس میں سوچ بچار کرنے بیٹھے مسلمان نے مشروعہ دیا کہ ایک دن آپ دعا کریں کہ ہمیں کھانا ملے دوسرے دن میں دعا کروں گا کہ کھانا ملے عیسائی نے کہا پہلے آپ دعا کریں لہٰذا مسلمان نے ایک طرف ہو کر اپنے بردگار سے دعا مائیں تو تھوڑی دیر میں ایک آدمی گرم گرم کھانے کے تشت لے کر آ گیا یہ دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزر رکھ لی کھانا کھا کر دونوں چین کی نیند سو گئے دوسرے دن عیسائی کی بڑی تھی وہ دیکھنے میں بڑا سکون میں نظر آ رہا تھا اس نے ایک طرف ہو کر دعا کی اور یہ دیر میں پہلے دن سے دھو گنا کھانا آیا عیسائی کی خوشی کی حد نہ رہی مسلمان دل ہی دل میں بہت پریشان ہوا اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ کھانا 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 عیسائی نے اسے اداس دیکھا تو کہنے لگا آپ کھانا کھائیں تو میں آپ کو دو خوش کبریاں سناوں گا تب کھانے سے فارغ ہو گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ بتائیں کیا خوش کبری ہے عیسائی نے کہا بھلے خوش کبری تو یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں اور دوسری خوش کبریاں یہ ہے کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر اس مسلمان کا آپ کے یہاں کوئی مقام ہے تو آپ کھانا آتا فرماتے جہازہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے دو تشت آپ کے اکرام کی وجہ سے آتا فرمائے عاشق صادق کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قد وقمن ہوتی ہے